ناظرین سیالکورٹ روڈرس روڈ نول مور تا بھگوال اوان تا کرسہ پانچ سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سیوری سسٹم بھی تباہ ہو کر رہ گیا ہے جس سے شہری عذیت پر مبتلا ہونے لگے مزید دیکھئے سیالکورٹ سے عمر بٹ کی خصوصی ریپورٹ سیالکورٹ میں عوامی نمائندوں کے دعوے کھوکھلے ثابت ہونے لگے یونین کونسل بھگوال اوان کا علاقہ روڈس روڈ نول مور سے لے کر بھگوال اوان تاک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جو کسی عذیت ناک سزا سے کم نہیں بھائی جی اے پانچ سو چھ سالوں گے نے اے دکھو ہاڑے روڈرہ کیا لے اے دکھو انسان گھڑی روڈر دیگا لے پیدا بھی نہیں جا ساکتا خدا نہ خواہتا اٹی بیرے کبھتانے تینا چون پیٹنے کبھتانے جنادہ جائے تو وہ بھی کرے لوٹ ہوتے تھے کرے ایم بھو لہتے جانتا ہے پانچ چھے دفعہ مزدور ہوئے بنے آنی برائی میر باندھیں گے تو آٹی اے دکھو سوچو شہری کہتے ہیں قبل ازی حکومتی نمائندوں کی طرف سے روڈ کی تعمیر کے منصوبے کا افتتاح بھی کیا جاتا رہا لیکن حکومت بدلنے اور فنڈ کی ادم دستیابی کی وجہ سے تحال روڈ کا کام شروع نہ ہو سکا دوسری طرف ننے طالب علموں کے لیے تعلیم کے حصول کے لیے سکول تک جانا مشکل تر ہو گیا طلبہ کہتے ہیں روڈ ٹوٹ جانے اور سیوچ کا پانی سڑک پر جمع ہونے سے ہمیں تعلیم کے لیے سکول جانا بھی مشکل لگتا ہے روڈ از روڈ ہستہ حالی ہونے کی وجہ سے جہاں مریضوں کے لیے ایمبلنس مگوانا مشکل ہے وہیں لوگ فوتگی کے دوران اپنے پیاروں کے جنازے قبرستان لے نہیں جا سکتے جس سے شہریوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے بھائی یہ روڈ بہت ٹوٹا ہوا ہے اس کو حکومت کو چاہیے کہ یہ روڈ فوراں بنا دے ہم کو بڑی مشکل آ رہے ہیں آنے جانے میں وہ ایمبلنس جو بھی گزر نہیں سکتا یہ شہریوں نے اس سلسلے میں وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب موسن نکوی سے نول مورتہ بگوال اوان روڈ کو جلدہ جل حکومتی سطح پر تعمیر کروانے کا پرزور مطالبہ کر دیا کیمرمین زین علی کے ساتھ عمر بٹ گریٹ نیوز سیال کو